تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے حفیظ جلندری کے اسی شیر سے آج کی پرکٹس کی شروعات کریں گے اور ڈی ٹرپل ایس بی کا جو اگزام ہے وہ تیرہ اکتوبر یعنی کل ہونے والا ہے یہ ٹائم جو ہے وہ آپ کو سینٹر پہ بارہ وجہ پہنچ جانا ہے ہر قیمت پہ ہر حال میں کیونکہ بارہ وجہ جو ہے وہ گیٹ کلوج کر دیا جائے گا دوسری چیز جہاں پہ میں نے کوشن چھوڑے تھے کل اس کے آگے کچھ میں نئے کوشن لے کر کے آیا ہوں اور یہ کوشن جو ہیں وہ شروع میں آپ سے قریب قریب 20 یا 25 کوشن تو آسان ہو سکتے ہیں اس کے بعد بہت مشکل سوال ہوں گے اور ایسے سوال جو اگزام کو ٹف کرنے کے لیے آ سکتے ہیں تو آج کا جو پہلا سوال ہے دیکھئے فاختہ کس مشہور نویل نگار کا نویل ہے تو یہ جو فاختہ ہے یہ کس کا لکھا ہوا نویل ہے آپ کو بتانا ہے جوگندر پال ہیں فہیم آزمی ہیں یا پھر سید محمد اشرف ہیں یا حسین تارڈ ہیں تو اس میں آپ کا انصر کیا صحیح ہوگا ایک چیز یاد رکھئے فاختہ نام کی اگر نظم پوچھی جاتی ہے کس کی ہے تو آپ جواب دیں گے جوش ملیہ وادی اور اگر فاختہ نویل پوچھا جاتا ہے تو آپ کا انصر صحیح ہوگا ڈی جس بچے نے ڈی دیا ہے اس کا انصر بالکل صحیح ہے دوسری چیز جو کل میں نے کوشن ایک سو پشپن رکھے تھے آپ کے سامنے اس میں ایک کوشن غلط ہو گیا تھا اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا میں نے بتا دیا تھا حکیم شجا کا نام بتا دیا تھا آواز اور سارنگ رسالہ کس کا ہے تو حکیم شجا کا نام بتا دیا تھا جو وہ غلط ہے اس میں جو انصر آپ کا صحیح ہوگا وہ غلام عباس صحیح ہونے والا ہے اور سرمت بیگ نے اس کا جواب صحیح دیا تھا انہوں نے بتایا ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ اسی طرح سے میں کہتا ہوں کوئی بھی کوشن آپ کو غلط لگتا ہے تو ضرور بتائیے گا تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے جاری کیا تھا بہت آسان سا سوال ہے آپ میں سے یہ جواب دینا ہے کہ یہ رسالہ نکلا کس شہر سے تھا تہذیب الاخلاق شروع میں کہاں سے نکلنا شروع ہوا تھا سرسید کا ہے یہ آپ کو معلومی ہے اگلا سوال ہے مراسلے کو مقالمہ بنا دینے کا دعویٰ کس نے کیا ہے تو مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہے یہ بات انہوں نے غالب نے کہی تھی اور یہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ اپنے خطوط میں کہی تھی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ تھوڑے آسان سوال ہے اس لئے میں جلدی چلنا ہوں آگے تھوڑا سا سلو ہو جائیں گے نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی میری زبانی والا جو خاقہ ہے کس نے لکھا ہے تو اردو کا یہ پہلا ہی خاقہ مانا جاتا ہے لکھا ہوا لکھا کس نے ہے فرات اللہ بیگ اگر آپ نے دیا ہے جواب تو صحیح ہے فرات اللہ بیگ نے کیا کرا دایا یہ خاقہ اپنے استاد یعنی نظیر احمد کے لئے لکھا تھا تو ان کا ریلیشن بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے مینہ بازار کس کی مشہور نظم ہے فٹا فٹ جواب دینے کی کوشش کیجئے دیکھیں آپ سے جو ڈی ٹرپل ایس بی کے بچے ہیں ان سے جو کل پیپر ہوگا اس میں جنرل پیپر بھی آئے گا تو جنرل میں جو تین چار کوشن آپ صحیح کر سکتے ہیں میرے خیال سے آسان سوال ہوتے ہیں اس کے لئے بھی آج جنرل پیپر کی میں ویڈیو لے کر کے آؤں گا اس ویڈیو کے بعد میں تھوڑی دیر میں اور اس میں میں آپ کے سامنے آخری وقت پہ آپ یہی کر سکتے ہیں جو کوشن صحیح ہو سکتے ہیں اتنے کوشن کیجئے کیونکہ نیگیٹیو مارکنگ ہوگی تو اس میں آپ کا آنسر جس نے سی دے رکھا ہے مجاز لخنبی اس کا صحیح ہے مینہ بازار انہی کی لکھی ہوئی نظم ہے تو جنرل پیپر میں جو ٹاپک میں نے بتایا تھا جنرل پیپر میں کرنٹ کے کوشنوں میں صرف کھیل کو دیکھ کر کے جائیے گا کھیل کے کوشن آئیں گے دوسری چیز جو ہے ٹیچنگ اپی ٹوٹڈ کے کوشن آئیں گے کہ بچوں سے ریلیٹڈ آئیں گے کہ اگر آپ ٹیچر بن جاتے ہیں تو آپ کے سامنے سمجھ جائیں جو اسٹوڈنٹ کے آئیں گے اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں وہ بالے پڑھ کر دیکھ لیجئے وہ آسانی سے صحیح ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتایا دیتا ہوں اور یہ کوشنوں کا جواب بھی دیتے رہیے میں اس سے بیچ میں باتیں بھی کرتا رہوں گا سنبیدھان کی میں آج آپ کے سامنے جو ہے ویڈیو رکھ دوں گا اتنے ہی پڑھئے بس اتنے ہی ویڈیو دیکھ لیجئے اس سے زیادہ سنبیدھان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا غالب نے اپنے خطوط میں روحل کھنٹ کے کس شہر کا تذکرہ کیا ہے تو روحل کھنٹ کونسا چھتر ہے بہی جو چھتر بریلی کے آس پاس کا چھتر ہے تو لیکن بریلی نہیں اس میں روحل کھنٹ میں سب سے اہم شہروں میں جو آتا ہے وہ رامپور آتا ہے بہرحال اسی کا ذکر انہوں نے غالب نے کیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے درجہ زیل شورا اکرام میں سے کس کا تعلق جدید نظم سے نہیں ہے تو اس میں سے کس کا تعلق جدید نظم سے نہیں ہے اس کا جواب فٹا فٹ دیجئے گا تو بوک کرنٹ کے کوشن میں نے بتایا کھیل کا ہے اور سنبیدھان کو آپ کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد میں اگر کچھ کوشن اور بھی آپ کو جیسے پڑھ لینے چاہیے میرے خیال سے جرنل میں کون سا شخص یعنی کس پت پہ کون ہے جیسے اس ٹائم سکشہ منتری کون ہے ریل بے منتری کون ہے یہ آپ کو پتا ہی ہونا چاہیے دلی کا ریل بے سکشہ منتری آپ کو ہر حال میں پتا ہونا چاہیے اس ٹائم دلی کا مکھ منتری کون ہے یہ چیزیں جو ہیں کرنٹ کی آپ کو پتا ہونی چاہیے بہرحال اگر آپ پہلے سے جڑے ہوتے ہیں امید کرتا ہوں سبھی کا انصر صحیح ہوگا اس میں جگر مرادہ وادی آپ کا انصر صحیح ہے یہ جو ہیں ان کا جدید نظم سے تعلق نہیں ہے آگے ہے جدید اردو نصر کا موجد کون ہے جدید اردو نصر کا موجد کسے مانا جاتا ہے تو اس میں بھی دیکھو یاد رکھنا ہے آپ کو مرزا غالب جدید نصر کی شروعات جو ہے وہ کس سے مانی جاتی ہے تو یاد رکھئے گا وہ مانی جاتی ہے غالب کے خطوص سے آگے ہے برق کلیسہ یہ برق کلیسہ جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے مشہور نظم ہے کس کی نظم ہے گاندھی نامہ ہے اس کے بعد میں برق کلیسہ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے کس کی ہے تو یہ ہے اکبر الہوادی یہ آپ کو یاد ہی ہوگا فرضی لطیفہ بھی انہی کی ہے آگے دیکھئے مولانا عبدالقلام آزاد کی غبار خاطر کس قسم کی کتاب ہے بہت آسان سا سوال ہے اور سبھی کا انصر صحیح ہوگا اس میں یہ خطوط کی کتاب ہے چوبیس سے اس میں خص شامل ہیں سب سے زیادہ شیئر اس میں غالب کے ہیں یاد رکھئے گا یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ آپ کو معلومی ہوں گی دیکھئے آج جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں بس اسی کو دیکھئے اور اس سے پہلے آپ صرف بارہ بجے ایک بجے رات تک اگر جاگتے ہیں تو وہیں تک ویڈیو دیکھئے اور صبح بلکل مت پڑھئے پاس تک پڑھتے رہتے ہیں اگزام شروع ہونے تک پڑھتے رہتے ہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ وہ بچے ضرور گڑھ بڑھ کرتے ہیں پیپر کیونکہ دماغ پہ پریسر بنتا ہے اور آپ جو کوشن آسان ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں آسان کوشن غلط ہونے کا سب سے بڑا کاران یہ ہوتا ہے کہ آپ آخری ٹائم پہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں اگزام کے بلکل قریب جا کر کے تو وہاں پہ نہیں کرنا ہے آپ کم سے کم پانچ گھنٹے پہلے دماغ کو رشت دیجئے پانچ گھنٹہ بلکل نیرر رہیے بس جو ہونا ہے وہ ہو چکا ہے اور جو ہونا ہے ہو جائے گا یہ ٹینشن فری رہی ہے آپ بلراج مینرہ کا افسانہ آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا ہے تو بہت آسان سا سوال ہے جلدی جواب دینے کی کوشش کیجئے دی آنسر آپ کا صحیح ہے وہ جو ہے کے نام سے افسانہ ہے بلراج مینرہ کا اگر وہ پوچھا جائے کس کا افسانہ ہے تو وہ ہے منٹو کا جس پہ جو ہے الزام بھی لگاتا فہاشی کا بابا اردو کس عدیب کو کہا جاتا ہے دیکھیں میں نے کل یہ بات کہی تھی آج میں نے کوششن آپ کے سامنے ہی رکھ دیا ہے بابا اردو جو ہے تو آپ یاد رکھے گا مولیبی عبدالحق اگلا سوال ہے اے دلور تیرے لیے افسانے کے افسانہ نگار کون ہیں یہ افسانہ ہے آپ کو بتانا ہے کس کا لکھا ہوا ہے اے دلور تیرے لیے تو جلدی جواب دینے کی کوشش کیجئے چاروں افسان آپ کے سامنے ہیں آپ فٹا فٹ پڑھ لیا کیجئے ٹھیک ہے اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو آپ اس میں چینل کو ہمیشہ کے لیے جڑنے کے لیے اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سسکرائب کر سکتے ہیں آپ کی اچھا کے انسار اگر چاہیں تو کریں نہ چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے پسند آتے ہیں تو لائک کریے نہیں پسند آتے ہیں تو ڈس لائک کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا انسار جو ہوگا عظیم بیک چکتائی ہے ان کا لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے افسانہ اے دلور تیرے لیے دل کی تہذیب یہ یہاں پہ غلط میرے خیال سے ٹائپ کر دیا گیا ہے یہ ہوگا دلی کی تہذیب تو آپ کو یہاں پہ انسار اس کا کیا ہونا چاہیے امید کرتا ہوں سبھی کا انسار صحیح ہونا چاہیے اور یہ انسار جو صحیح ہوگا وہ ہوگا بی انسار جس نے بھی بچے نے دیا ہے اس کا انسار صحیح ہے انتظار حسین انتظار حسین اس کا انسار صحیح ہوگا اگلا سوال ہے اقبال کہاں پیدا ہوئے اقبال کہاں پیدا ہوئے تو یاد رکھے گا اقبال سیال کوٹ میں پیدا ہوئے اور اقبال کے ساتھ سیاست میں کون سیال کوٹ میں پیدا ہوا ہے تو وہ پیدا ہوئے ہیں فیض احمد فیض اور فیض پیدا ہوئے ہیں انیس سو گیارہ کو انیس سو گیارہ کو جو ہے سوہل عظیم آبادی بھی پیدا ہوئے ہیں یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے آگے ہے کانچ کا بازیگر کانچ کا بازیگر جو ہے وہ مشہور ناول کے تخلیق کون ہیں یہ آپ کو بتانا ہے امید کرتا ہوں سبی کے انصر صحیح ہو رہے ہوں گے دیکھئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بچے کے کام آ سکتے یہ کوشن یہ ویڈیو تو آپ جو ہے پھر اس کو شیئر ضرور کیجئے گا میرا صرف شیئر کرنے پہ رہتا ہے جو ہے باقی آپ لائک کریں ڈس لائک کریں وہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے آپ کے شیئر کرنے سے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری بات پہت سکے اس میں شفیق آپ کا انصر صحیح ہوگا کانچ کا بازیگر آگے ہے مسحفی کا تعلق روحل خند کے کس شہر سے تھا تو مسحفی کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہیں کہاں کے تھے مسحفی تو مسحفی امروحہ بھی لگایا جاتا ہے ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں پڑھا چکے ہیں اگر کوئی اور اگزام آپ کا ہے بیہار کا اگزام ہے یا یو پی ٹی جی ٹی کا اگزام ہونے والا ہے تو اس میں کیا ہونے والا ہے تو اس کے لیے یہ کوشن سارے چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گی میرے چینل پہ تو امروحہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ امروحہ کے رہنے والے تھے مسحفی یادیں اور ایک لڑکا مشہور نظمیں کس کی ہیں یادیں تو ان کا شیری مجموعہ بھی ہے اور ان کی نظم بھی ہے اور ایک لڑکا تو آپ کو بتا ہی ہے امید کرتا ہوں سبھی کانسا صحیح ہوا ہوگا تو اخترالیمان اگر آپ نے جواب دیا ہے تو بالکل صحیح ہے سوال ہے پاگل خانہ ناویل کے خالق کون ہیں اچھا یہ ایک سوال اور آپ سے پوچھ لیتے ہیں منٹو کو پاگل خانے میں کتنی بار بھرتی کیا گیا تھا دیکھتے ہیں کون جواب دے گا فٹاک سے جواب دینے کی کوشش کیجئے جلدی جلدی آپ جواب دیتے رہیے تو اس میں جس کا انصر سی ہے اس نے انصر بالکل صحیح دیا ہے یعنی حجاب امتیاز علی یاد رکھئے گا یہ بہت اچھے سے دماغ میں فیٹ کر لیجئے گا پاگل خانہ جو ہے وہ ناویل ہے ان کا لکھا ہوا تو سی انصر آپ کا صحیح ہے آگے ہے مرسیہ گوپال کرشن گوکھلے میں نے کئی بار بات کی ہے کہ اردو میں اگر پوچھا جائے شخصی مرسیہ کا سب سے بڑا مرسیہ گوشائر کون ہے تب آپ کا انصر ہوگا برج نہرائن چک بس تو گوکھلے کا مرسیہ انہوں نے لکھا ہے صبح شندر بورس کا انہوں نے مرسیہ لکھا ہے جو فیڈم فائٹر تھے گاندھی بادی بیچار دھارہ میں تو ان سب ہی پر انہوں نے مرسیہ لکھنے کا کام کیا ہے دیکھیں یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیں اب بات جو آئی ہے میں نے کہا گاندھی بادی بیچار دھارہ کا مسئلہ تو جو مومنٹ گاندھی جی نے چلائے اٹھارہ سو ستاون کا مومنٹ اور جو بیدرو ہوئے نیل کی کھیتی کے لیے بیدرو ہوئے یا کوکا بیدرو ہوا ان بیدرو کوئشنوں کو ضرور دیکھ لیجئے گا اگر آپ ڈی ٹرپل ایس بی کا اگزام دینے جا رہے ہیں جو مومنٹ ہوئے ہیں اس کو ضرور دیکھ لیے یہ ایسے کوئشن ہیں جو آپ کو یاد رہ سکتے ہیں ترنت کے ترنت دیکھے ہوئے باقی اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا آپ سے یاد نہیں رہیں گے انگلیس کا پورشن جو ہے وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا میت کے دس پانچ اگر پانچ کوئشن پوچھ لے آپ کو نہیں اس میں کیا ہم بتا سکتے ہیں تو چک بست کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے آگے ہے جدید نظم کا بانی کسے کہا جاتا ہے اچھا جدید نظم کی کربٹیں کس کی تصنیفیں یہ آپ میں سے دیکھیں کون بتاتا ہے تو جدید نظم کا بانی جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے تو آپ کا انصر کیا ہوگا حالی حالی آپ کا انصر صحیح ہوگا امید کرتا ہوں سبی کا صحیح ہوا ہوگا چار افسر دیکھ کر کے ہی جواب دینا ہے اگلا سوال ہے تاریخ ہندوستان کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ کس کی لکھی ہوئی تخلیق ہے یہ ہے بیری بیری امپورٹنٹ آپ کو ہر حال میں یاد رکھنے چاہیے کسی بھی اردو کے اگزام کی آپ تیاری اگر کر رہے ہیں تو انصر آپ کا ڈی صحیح ہوگا مولیبی زکاولہ ایک سو چھالیس کے سمتھنگ انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں زکاولہ نے سب سے زیادہ کتابیں لکھنے کا کام انہوں نے کیا تھا کیا کہتے ہیں یہ سوال کا جواب آپ کو دینا ہے مشبہ اور مشبہ آپ کو کیا کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے تشبیہ جو ہوتی ہے اس کے کتنے روح ارکان ہوتے ہیں تو پانچ اور استعارہ کے کتنے ہیں چار یہ دماغ میں فیٹ کر لیجئے تشبیہ کے پانچ استعارہ کے چار تو یہاں پہ جو ہوئے ترفین تشبیہ آپ کا انصر صحیح ہوگا تشبیہ یہ انصر آپ کا اگر اے ہے تو بالکل انصر آپ نے صحیح دیا ہے سوال ہے جب کسی لفظ کو حقیقی معنی کے علابہ مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو کیا کہتے ہیں بہت آسان سی ڈیفینیشن ہے اور اس کا جواب سبھی کا صحیح ہوا ہوگا تو اگر آپ میں سے بچوں نے سی دیا ہے تو صحیح ہے استعارہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا سوال ہے ظرف بول کر ظرف بول کر مضروف کس علم بیان میں مراد لیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں سبھی کا انصر صحیح ہوا ہوگا فٹا فٹ جواب دینے کی کوشش کیجئے اس کو میں نے کئی بار بتایا تھا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو یہ یوں کہہ سستے ہیں کہ جج سے کل مراد لینا میں نے اس کو کئی بار سمجھایا ہی ہندی میں جب اس کا جنرل پیپر پہ ہم بات کر رہے تھے تو انصر اگر آپ نے مجاز مرسل دیا ہے تو اس کا صحیح ہے یہ انصر آپ کا صحیح ہونے والا ہے آگے ہے اساتیر دیو مالائی اناثر اور جاتک کتھاؤں سے کس کے افسانے بنے ہوتے ہیں غور کیجئے گا دیو مالائی اناثر نہ رٹ لیجئے دیو مالائی اناثر کے ساتھ جاتک کتھاؤں کا بھی استعمال کس نے کیا ہے اپنے افسانوں میں تب آپ کا جواب ہوگا انتظار حسین کہاں ہے دی اور اگر صرف دیو مالائی اناثر کے افسانوں کا استعمال اپنے افسانوں میں کس نے کیا ہے غور کیجئے گا سوال پہ دیو مالائی اناثر کا اپنے افسانوں میں استعمال کس نے کیا تو راجندر سنگھ بیدی نے دیو مالائی اناثر جاتک کتھاؤں کا استعمال کس نے کیا ہے تو آپ کا جواب ہوگا انتظار حسین اگر پوچھا جائے دیومالائی اناثر کا شائری میں استعمال کس نے کیا تو آپ کا جواب ہوگا راگ گورک پوری امید کرتا ہوں کنفرم ہو گیا ہوگا آگے دیکھئے کشتی اور نرناری کس کے افسانے ہیں کشتی اور نرناری یہ کس کے افسانے ہیں تو جس بچے کا انصر اے ہے اس کا بالکل صحیح ہے یعنی اے انصر جو ہے وہ بالکل صحیح ہے دیکھیں میں کوشن صرف ہاتھ سے لکھ دیتا ہوں میرے پاس جو اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہیں نئی یہ اے بی اے کی فسٹ ایر کی سیکنڈ ایر کی میں انہی سے یہ ٹائپ کرواتا ہوں تو کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں بہت محنت کرتے ہیں اس کے لئے پتا چلا ان کی کالج کی فیس ہے یا کچھ بھی میں ان کو پیسے دے دیتا ہوں کہ آپ کا فائدہ ہو جائے میں بہیں پڑھاتا ہوں تو بچوں کو سکھاتا جاتا ہوں اور ان میں سے کئی بچے ہیں اپنا چینل ہی لانچ کرنے کو سوچ رہے منظور حسن سیدہ نام یاد رکھیے گا منظور حسن سیدہ اور محمد علی کس ڈرامے کے کردار ہیں یہ پوچھے جا چکے ہیں کردار تو آپ کو یاد ہی ہونے چاہیے تو یہ آپ کا انصر صحیح ہوگا پردہ گفلت آپ کا انصر صحیح ہوگا پردہ گفلت پہلا والا انصر آپ کا بلکل صحیح ہونے والا ہے اگلا سوال ہے کائی پلٹ ڈرامے کے مصنف کون ہیں کائی پلٹ ڈرامے کے مصنف کون ہیں دیکھیں ڈی ٹرپل اس ویالوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو پلیلسٹیں بنی ہوئی ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن پلیلسٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں مائی کوشن کی جو پلیلسٹ ہے ان دونوں پلیلسٹوں کی ساری ویڈیو ڈیٹیل میں مطلب جو ہے سپیڈ بڑھا کر دیکھ لیجئے ٹائم کم رہ گیا ہے تو آپ کا یقین ہے کوشن بہت اچھے صحیح ہونے والے ہیں اس میں ایسا کوئی ٹوپک ایسا کوئی کوشن نہیں جو میں نے کرا نہ دیا ہو بدہ نہ دیا ہو تو آنسر آپ کا صحیح ہوگا منشی سجاد حسین اور وہ اگر پلیلسٹ چاہیے تو میں نے کل بھی نمبر بتایا تھا تریسٹ چھیاسی چار سو بانبے دو سو اناسی اس پر میں شیئر کر دوں گا ساری چیزیں میرے چینل پر فری رہتی ہیں تو آپ کو فری میں میں آپ کے پاس شیئر کر دوں گا بچے پڑھ رہے تھے تو ایسے بچے امید کرتا ہوں آگے نکلیں گے اور آئیں گے وہ کامیاب بھی ہوں گے اور میری طرف سے خواہش بھی میری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے جو بچے اتنی رات میں پڑھ رہے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں اس لئے میں بیک گراؤنڈ اپنے ویڈیو کا بلیک رکھتا ہوں تاکہ رات میں آنکھوں پر ایفیکٹ نہ پڑھ سکے شوقت تھانوی کے مزاہیہ مزامین کو بتانا ہے فٹا فٹ جواب دیجئے کونسا ہے تو موجے تبسم جس نے جواب دیا ہے اس کا انصر صحیح ہے یعنی بی والا انصر صحیح ہونے والا ہے اگلا سوال ہے محسنِ کلام غالب کئی بار پوچھی جانے والی کتاب ہے محسنِ کلام غالب کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو سبھی کا انصر صحیح ہونا چاہئے دی عبدالرحمن بجنوری کی یہ کتاب ہے عبدالرحمن بجنوری اگلا سوال ہے حسرتِ وطن یادِ وطن مادرِ وطن بے تابی یہ نظمیں یاد رکھئے گا حسرتِ وطن مادرِ وطن یادِ وطن بے تابی یا بیر بہوٹی یہ ساری نظمیں کس کی ہیں خاکِ ہند تو یہ ساری نظمیں آپ کو یاد رکھنی ہیں آپ کا انصر کونسا صحیح ہے آپ نے اگر ڈی دیا ہے تو صحیح ہے سرور جہاں آوادی سرور جہاں آوادی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا سوال دیکھئے سوال ہے اقبال کی تیرہ نظمیں اقبال کی تیرہ نظمیں یہاں پہ یہ کامہ غلط لگا دیا ہے بچوں نے اقبال کی تیرہ نظمیں کس کی کتاب ہے اقبال کی تیرہ نظمیں تو تیرہ نظمیں کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے امید کرتا ہوں سب ہی کا انصر صحیح ہونا چاہے فٹا فٹ جواب دیجئے دیکھئے ویڈیو شیئر ضرور کیجئے گا اور اردو کے کئی ایسے ٹیچر ہیں جو چینل بھی چلا رہے ہیں ڈی ٹرپل ایس بھی پڑھا رہے ہیں میرے سامنے ویڈیو آتی ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ میری ویڈیو بھی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ میری ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ خود ہی اس چیز کو پڑھا رہے ہیں اس میں انصر آپ کا صحیح ہوگا کیونکہ اس میں پتہ چل جاتا ہے چینل پہ کہ کون ویڈیو کس کس کی دیکھتا ہے جتنے بچے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد جن اردو والے دوسرے چینلوں کو دیکھتے ہو تو مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کس کس چینلوں کو آپ اور فالو کرتے ہیں اچھی بات ہے کوئی بات نہیں میری طرف سے آپ میرا چینل دیکھئے یا کسی کا دیکھئے جہاں اچھا لگتا ہے بہاں پڑھئے اور میں تو کہتا ہوں جو آپ کو نہیں آتا بہاں ٹوپک پڑھئے ضروری نہیں آپ ویڈیو دیکھئے بلکل بھی نہ دیکھئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا تو بلکل نہیں دیکھنا ہے آپ کو وہ پڑھنا ہے جو آپ کو نہیں آتا ہے آپ کا فائدہ ہونا چاہیے بس اردو شائری کا مزاج تنقید اور احتساب یہ کس کی کتابیں ہیں یہ دونوں کتابیں آپ کو بتانی ہے ایک تنقید اور احتساب اور دوسرا یہ ہے اردو شائری کا مزاج تو کس کی ہیں یہ دونوں کتابیں امید کرتا ہوں سبی کا انصر صحیح ہوگا دیکھیں اچھے سے یاد رکھیں گا بہت امپورٹنٹ کتابیں ہیں یہ وزیر آگا کی ہیں وزیر آگا کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے سوال ہے مطنی تنقید اور انساء اور اصناف عدب اردو یہ دونوں تنقیدی کتابیں ہیں یہ بھی کس کی کتابیں ہیں مطنی تنقید تو جس میں موسٹ امپورٹنٹ کتابیں تنقید میں آپ کو یاد رہے ہیں جس میں مطنی تنقید تو رٹا مار لیجے تو آپ کا انصر کیا ہوگا خلیق انجم دیکھیں ایک آت کوشن ہو سکتا ہے مجھ سے بتانے میں غلط ہوں کئی چیزیں دماغ میں چلتی ہوتی ہیں تو ضرور بتایا کیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کوئی کوشن ڈاؤڈ ہے اور کلیر ہو جائے آپ کو کلیر ہے میرا غلط ہے تو ضرور بتائیے گا تنقید اور تجزیہ تنقید اور تجزیہ یہ کس کی تنقیدی کتاب ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کتاب ہے امید کرتا ہوں سبھی کا انصر صحیح ہوا ہوگا فٹا فٹ آپ کو انصر دینا ہے تو اگر انصر آپ نے سی دیا ہے جمیل جالوی تو بلکل صحیح ہے جمیل جالوی اردو عدف کی تاریخ جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوسری چیز اس کی آرستو سے ہیلیٹ تک بہت مشہور کتاب ہے وہ بھی اسی جالوی کی ہے گلاب کی واپسی گلاب کی واپسی کس کا ڈراما ہے گلاب کی واپسی کس کا ڈراما ہے فٹا فٹ جواب دیجئے گا یہ ڈراما ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھئے گا تو جواب دیجئے فٹا فٹ یہ انصر آپ کا صحیح ہوگا دی خواجہ احمد عباس خواجہ احمد عباس یاد رکھئے گا آگے ہے خد و خال بہت امپورٹنٹ کتابیں ہیں یہ اب یہاں سے سارے کوشن بہت اچھے ہونے والے ہیں خد و خال انیس سو پچاس میں آیا ہوا خاکہ ہے یہ کس نے لکھا تھا خد و خال اس پہ بعد منادی رسالہ کس کا تھا یہ آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے دیکھیں کون بتاتا ہے خد و خال آپ کو بتانا ہے فٹا فٹ تو سبھی کا انصر صحیح ہوگا فکر تانسوی فکر تانسوی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھیں جی کے جی ایس بھی ہم میں لگاتار پڑھانا شروع کروں گا چینل پہ کیونکہ ٹی جی ٹی کا اردو مٹیریل میں بہت پڑھا چکا ہوں بہت دو دو سو ویڈیو میری اوبجیکٹیو کوشن پہ بڑھنی ہوئی ہیں تین تین بار ایو پی ٹی جی ٹی کا سلیبس پورا کرا چکے ہیں وہی ویڈیو اگر آپ ریپیٹ کر کے دیکھتے رہیں گے پھر بھی اردو میں اچھا ہو جائے گا اس بار جو ایگزام ٹی جی ٹی ایو پی کا ہونے والا ہے اس کے بعد نئی بیک انسی جو ہیں وہ آنے والی ہیں اور اس میں جنرل پیپر ہوگا ڈی ٹرپل ایس بھی کی طرح اسی لیے تمام چینل والے جو اردو پہ ڈٹے ہیں ڈٹے رہنے دیجئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اردو کے ساتھ ساتھ میں جنرل پیپر لگاتار پڑھانا شروع کر دیں گے تو جو بچے ان چھے سیٹ میں اگر نہیں آ پائے تو اگلی بار اگزام دینے جائے تو فٹاک سے ان کا نمبر آ جائے وہ جنرل بھی تیار کر کے جائیں جنرل بھی ساتھ ساتھ میں تیار کرتے رہی ابھی سے ہلکہ ہلکہ بیک گراؤنڈ تھوڑا تھوڑا اس کا بناتے رہیے پڑھتے رہیے آدھا ایک گھنٹے ایک بیڈیو دیکھ لیے دو بیڈیو دیکھ لیے بس اتنا کافی ہے ایسے تیار کیجئے اسے بھی مجھے گھر یاد آتا ہے کس کی تصنیف ہے مجھے گھر یاد آتا ہے کس کی تصنیف ہے تو شمیم ہنفی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے شمیم ہنفی کا یہ لکھی ہوئی تصنیف ہے گنجینہ گوہر دیکھو میں نے اس کو کئی بار پوچھا ہے 1962 میں لکھی گئی یہ کس کی تصنیف ہے گنجینہ گوہر تو گنجینہ گوہر کس کی کتاب ہے امید کرتا ہوں سبھی کا آنصر صحیح ہونا چاہیے تو آنصر اس میں بھی دی صحیح ہوگا شاہید احمد دہلوی شاہید احمد دہلوی اندیشہ شہر کس کی لکھی ہوئی تصنیف ہے اچھا شامت عامال اگر آپ سے پوچھا جائے کس کا ہے کپور کا فن کس کا ہے تو یہ سارے انشائے اسی بندے کے ہیں جس نے اندیشہ شہر لکھا ہے اچھا شامت عامال جو ہے وہ اندیشہ ستم ایجاد ستم ایجاد بھی یاد رکھنا ہے کس کا ہے تو وہ بھی اسی کا ستم ایجاد ہے اندیشہ شہر ہے کپور کا فن ہے ساتھی ساتھ میں احمد جمال پاشا کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے انہی کی لکھی ہوئی تصانیفیں ہیں کہاں چلا گیا احمد جمال پاشا بھی آپ کا انصر صحیح ہوگا ایک چیز یاد رکھئے احمد جمال پاشا جو ہیں ان کا اندیشہ شہر یہ انشائیوں کا مجموعہ ہے اور اسی میں کپور کا فن سامل ہے انشائیہ اور اگر ستم ایجاد جو ان کا پوچھا جائے وہ بھی انشائے کا مجموعہ ہے اس کے اندر ستم ایجاد کے اندر شامت عامال شامل ہے ایسے آپ کو یاد رکھنا ہے آگے ہے چارپائی اور کلچر چارپائی اور کلچر کس کی لکھی ہوئی انشائیہ ہے تو کس کا انشائیہ ہے چارپائی اور کلچر تو چارپائی تو آپ کو پتا ہے رشید احمد صدیقی ہیں چارپائی اور کلچر مشتاق احمد یوسفی کا ہے اور پچھلے دو اگزام جو ہوئے ہیں اردو کے ایک جو کرناٹکا کا ہوا وہ اور ساتھی ساتھ میں راجستان رپی ایسی کا اس میں یہ دونوں میں پوچھا گیا ہے چارپائی تو مشتاق احمد کہیں ڈی ٹرپل ایس بی والے نہ پوچھ لیں تلخیاں کس کی نظم کا مجموعہ ہے تو تلخیاں آپ کو یاد ہے گاتا جائے بنجارہ ہے تلخیاں ہے پرشائیاں ہیں یہ سارے شیری مجموعے کس کے ہیں تو ساحل لدیان بی کے آپ کا انصر صحیح ہوگا ہے ساحل لدیان بی کا فلمی رائٹر ہیں ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی نہ مو چھپا کے جیو نہ سر جھکا کے جیو یہ سارے گانے اسی ساحل نے لکھے ہیں چندر بدن ماہیار کس کی لکھی ہوئی مصنبی ہے چندر بدن ماہیار یہ مصنبی کس کی لکھی ہوئی ہے امید کرتا ہوں سبھی کا انصر صحیح ہوا ہوگا مقیمی جس نے بھی جواب دیا جس بچے نے اس کو میری طرف سے مبارک بات بلکل اس کا انصر صحیح ہے مقیمی دیکھیں کچھ بچے تو بہت جلدی جواب دیکھے چلے جاتے ہیں بہرام حسن بانو کس کی لکھی ہوئی مصنبی ہے یہ ساری مصنبیاں بہت امپورٹنٹ ہیں کہیں پوچھ لی گئیں اس ساتھ ساتھ میں گواسی اور نسرتی کی مصنبیوں پر غور کیجئے گا ان کی بھی یاد رکھنا ہے تو بہرام گل اندام کس کی ہے امید کرتا ہوں سبھی کا انصر اس میں صحیح ہوا ہوگا تو آپ کا اس میں کیا صحیح ہوگا امین کی آپ کا انصر ہوگا ڈی صحیح یہاں پہ انصر آپ کا ہوگا ڈی صحیح آگے دیکھیں فول ون کے جواب میں کون سی مصنبی لکھی گئی تھی فول ون کس کی ہے ابن نشاطی کی ہے آپ کو معلوم ہے چھے قصے اس میں ہیں تین مرکزی قصے ہیں تو اس میں کون سا انصر آپ کا صحیح ہوگا تو نیا درپن آپ کو یاد رکھنا ہے ہنر کی لکھی ہوئی کتنی مصنبی ہے نیا درپن اور یہ فول ون کے جواب میں لکھی گئی ہے آگے یہ کتاب آپ کو بتانا ہے تحفت السغرا کس کے دیوان کا نام ہے یہ دیوان ہے کتابوں کا گزلوں کا اور کس کا یہ ہے آپ کو جواب دینا ہے تو آپ کو انصر یاد رکھنا ہے امیر خسرو امیر خسرو کا نام آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے امیر خسرو جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے پیدائیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بارہ سو تری پنس کی سمتنگ ہوئی ہے تیرہ سو پچیس میں اس کا انتقال ہوا ہے نظام الدین اولیاء کا شاگرد ہے اس کا انتقال دہلی کے اندر ہوا ہے گل قدہ انجم قدہ کس کے لکھے ہوئے دیوان ہیں گل قدہ انجم قدہ کس کے لکھے ہوئے دیوان ہیں فٹا فٹ جواب دے دیجئے گا تو گل قدہ انجم قدہ کس کے ہیں امید کرتا ہوں سبھی کا انصر صحیح ہوا جس نے انصر عزیز لقنبی دیا ہے اس کا انصر صحیح ہے عزیز لقنبی جس نے بھی انصر دیا ہے اس کا انصر صحیح ہے اگلا سوال ہے محسن کاکوربی کے استاد کا نام آپ کو بتانا ہے فٹا فٹ جواب دیجئے محسن کاکوربی کے استاد کا نام آپ کو بتانا ہے دیکھیں میں نے کہا ہے کہ وہ پلیلسٹ ضرور دیکھ لیجئے گا یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اگر کوشن آپ کو اچھے لگتے ہیں تو لائک کرنا ورنہ ڈس لائک کر دینا اور یہ کسی نہ کسی بچوں کو اردو بالوں کو شیئر ضرور کیجئے گا جو آپ جن گروپوں میں جڑے ہیں انہوں میں شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس چینل پر جڑ سکیں اور پھر ہم سرکار سے مانگ کر سکیں اس بات کی کہ یہ بیک انسیاں جو ہیں اردو کی گھٹائی کیوں جا رہی ہیں اردو میں بیک انسی آ کیوں نہیں رہی ہیں دیکھیں میں اردو کا نہیں ہوں لیکن خدا نے مجھ کو اردو میں ڈالا ہے لا کر کے ہندی سے نکال کر کے انگلیش سے تو میں اردو کے لئے کچھ سوچتا ہوں نیا کیا جائے کچھ کام کیا جائے کوئی محیم چلائی جائے تو اس میں سکشا منتری سے ملاقات کی جائے اگر نہیں سنا جاتا ہے تو کوٹ کا سہارا لیا جائے اور آپ لوگ میرے چینل کے رابط جو بھی اردو کا چینل دیکھ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں اس سے آپ لگاتار کہیے کی ویکنسیوں کی بھی مانگ اٹھاتے رہیے وہ لوگ مانگ اٹھائیں گے تو کچھ زور پڑے گا سرکار پر بھی سکشا منتری پر بھی ٹیوٹ کیجئے یہ جو چینل چلاتے ہیں وہ لوگ ٹیوٹ کریں گے تو اور زور پڑے گا اردو کی ویکنسی بڑھنی چاہیے پڑھانے سے کیا ہوگا جب بچوں کو نوکری ہی نہیں مل پائے گی جب سیٹ ہی نہیں آئیں گی تو محسن کاکوربی کا امید کرتا ہوں بہت ساری باتیں ہیں امیر مینائی جس نے جواب دیا صحیح ہے جو باتیں رکھی جا سکتی ہیں اردو کے لیے آپ کب تک تین چار پات دس سٹو پر فائٹ کریں گے اردو کی زبان اردو زبان جو ہے وہ اتر پردیش کے اندار دوسری بھاشا ہے ہندی کے بعد دوسری لکھے سرکاری بھاشا ہے راجگی بھاشا ہے اس کے بعد سارے نوٹس انگلیش اور ہندی میں کیوں جاری ہو رہے ہیں ہندی میں ہونے کے بعد اس طرح کی باتیں آپ کمنٹ کرتے ضرور رہیے گا جو لوگ پڑھا رہے ہیں اپنا تو اپنے یہ اتنا بڑا چینل ابھی ہے نہیں امید کرتا ہوں بہت جلدی ہو جائے گا تو یہ باتیں رکھی جائیں جن کے بڑے چینل ہیں وہ یہ باتیں رکھیں سرکار سے لگاتار پوشٹ کریں مرزا شوق لخنبی کے استاد کا نام بتا دیجئے امید کرتا ہوں سبھی کا انصر صحیح ہوا ہوگا جس نے دی دیا ہے آتش اس کا انصر صحیح ہے اور یہیں تک کوشنوں پر بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جنرل پیپر کے لیے جو ہے بھارت کے سنبیدھان کے جو انوچھت ہیں جو آتے ہیں جو پیپر میں آج تک آئے ہیں یا آ سکتے ہیں بس اتنا ہی پڑیں گے انوچھت تو بہت ہیں تین سو پنچانبے ہیں کون یاد کر پائے گا اس میں سے بس پچاس ساٹھ کوشن ایسے لے کر کے آئیں گے جن کوشنوں کے آپ نکل جائیں بس بات قدم اور وہ اگلے اگزاموں کے لیے بھی اہم ہوں باقی آپ کا کوئی مشورہ ہے تو سکتے ہیں کوئی کوشن غلط ہوا ہے تو ضرور بتائیے گا آپ میری رہنمائی کرتے رہیے گا میں کہتا ہوں کہ میں چھوٹا سا تعلیم علم اردو کا ہوں اردو مجھ کو نہیں آتی ہے